اللہ اکبر کبھی ازان پر وبال تو کبھی نماز پر تنازہ کہیں ہجاب پر پابندی تو کہیں مدارس کا سربے بات حلدوانی کی ہوتی ہے تو ملک مسلمانوں کے خلاف ہو جاتا ہے وہی بات اگر دیگر علاقوں میں ہوتی ہے تو ملک ساتھ کھڑا نظر آتا ہے ملک میں انتخاب کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے کسی بھی ریاست کا انتخاب قریب آتا ہے تو ہندو مسلم تنازہ زندہ ہو جاتا ہے اور وہ تنازہ تب تک زندہ رہتا ہے جب تک انتخاب کے نتائج نہ آ جائیں ہندو مسلم تنازہ سے متعلق مدد تب تک اخباروں کی زینت بنے رہتے ہیں جب تک اکثریت والے لوگوں سے ووٹ بٹوڑ نہ لیا جائیں وزیراعظم نریندر مودی بار بار سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کا نعرہ بلند کرتے ہیں ہماری سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس کے منطر پر کام کر رہی ہے سمات کے ہر برگ، بلیت، شوچیت، پیڑیت، ونتیت، پچھڑے، آدیواتی سبی کو ہماری سرکار کی یوجرہوں اس سے برابر لاب ان کو مل رہا ہے لیکن سوال یہ کہ کیا لوگ وزیراعظم کو سنتے ہیں سوال یہ کہ کیا ان کی جانب سے بلند کیے گئے نعروں پر عمل کرتے ہیں سوال یہ کہ کیا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کے نعرے کی زمینی حقیقت کیا ہے سوال یہ کہ اس طرح کے نعرے برسن اقتدار پاتھی اور ملک کے وزیراعظم بلند تو کرتے ہیں لیکن کچھ شرپ اصم نناصر جو اپنی زہریلی زبان سے یک جہتی اور ہم اہنگی میں زہر گھولتے ہیں تو ان پر لگام کیوں نہیں حال ہی میں وزیراعظم نریندر مودی نے بھی کہا تھا کہ مسلم سماج کے بارے میں غلط بیانبازی کرنے سے پرہیز کریں پوری خوشانی سمجھ روکان تبھی سمبب ہے جب آپ یہ دیکھیں کہ مسلم یواؤں کے ایک ہاتھ میں قرآن شریف ہے تو دوسرے ہاتھ میں کمپیٹر ہے مجھب کا مرمہ او مانویہ ہو ہی نہیں سکتا ہر پنس ہر سمپردائے ہر پرمپرہ مانویہ ملیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ہی ہے اور اس لیے آج سب سے زیادہ جنورت ہے کہ ہمارے ہوا ایک طرف مانویہ اسلام کے جھوڑے ہو اور دوسری طرف آدھونک بگیان اور تقنیق کے سادنوں کا استعمال بھی کر سکیں لیکن کیا یہاں اس کے بعد مسلمانوں پر متنازہ بیانبازی کم ہوئی کیا اس کے بعد ازان پر وبال اور نماز پر تنازے جیسے مدے اب نہیں ہوتے اگر ازان نہیں تو نماز نماز نہیں تو مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر بلڈوزر نہیں تو مسلم لڑکوں کی گرفتاری گرفتاری نہیں تو موب لنچیں کہی نہ کہیں کوئی نہ کوئی مدہ کسی نہ کسی انداز میں مسلمانوں کے خلاف سرقیوں میں بنا رہتا ہے دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت میں پیدا ہوئے ایسے حالات کے بیج مسلمان دستور میں ملے اپنے حقوق کیسے حاصل کریں ایسے میں سوال لازمی ہو جاتا ہے کہ کتنا مشکل ہے اس دور میں مسلمان ہونا فرینا خان زی سلام